بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں جو موجودہ ریال اسٹیٹ کے حالات ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس کافی کالز وغیرہ اور کافی کیوریز وغیرہ آتی ہیں کہ آیا یہ حالات کب ٹھیک ہوں گے یا یہ ٹھیک ہوں گے بھی کہ نہیں اور پاکستان کی ریال اسٹیٹ میں کیا پوٹنشل ہے خاص کر کے جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بہت زیادہ ہم سے پوچھتے ہیں جی کہ آیا پاکستان کی ریال اسٹیٹ میں آپ کو آگے کیا پوٹنشل دکھائی دے رہا ہے یا ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے یا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح کے حالات پاکستان کے ریال اسٹیٹ کے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا آنے والے عرصے کے اندر یہ ایسی رہے گا یا مزید یہ نیچے آئے گا تو اس پر آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ بڑی اہم چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تو دیکھیں پاکستان میں جو ریال اسٹیٹ کے حالات چل رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر تقریباً پانچ سال کے بعد یا آپ کہہ لیں دس سال کے بعد ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ریال اسٹیٹ ایسی ہو جاتی ہے مطلب اس کے حالات اب تر ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس سال میں یا اس دفعہ کچھ زیادہ ہی خراب ہو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں ریال اسٹیٹ ایسی رہے گی یا یہ دوبارہ اوپر نہیں جائے گی یا یہ ایز ای بزنس اس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کریں گے پہلی کی طرح تو اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز ہے دیکھیں پاکستان میں ریال اسٹیٹ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوگی پہلی کی طرح اس پہ روش آئے گا اور جس طرح پہلے چند سالوں میں یا ریسنٹلی دوہزار بیس اکیس کے اندر ایک پیک تھی یہ دوبارہ آئے گی انشاءاللہ اور یہ لازمی آئے گی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں آپ کے ساتھ اگر فیکٹرز کو بیس بنا کے بات کی جائے تو وہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آتی ہے ہماری بھی سمجھ میں آتی ہے تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے پاکستان کے اندر ریال اسٹیٹ کے فیل نہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ گروں کی بہت زیادہ شارٹے جائے پاکستان کے اندر ایک اندازے کے مطابق اگر آپ کو بتایا جائے تو تقریباً ٹرنٹی میلین پلس گروں کی شارٹے جائے لوگوں کو گروں کی ریکوارمنٹ ہے ضرورت ہے اس ٹائم پہ اگر جو بڑے بڑے بلڈر ہیں یا چھوٹے بلڈر ہیں لگتار گربن آکے مارکیٹ میں دینا شروع کر دیں پھر بھی یہ جو گروں کی ریکوارمنٹ ہے یہ آپ پوری کبھی بھی نہیں کر سکتے تو گروں کی اتنی زیادہ ریکوارمنٹ ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اس کی وجہ سے کبھی بھی ریال اسٹیٹ سیکٹر آپ گئے لکے بیٹھے گا نہیں ہمیشہ جب گروں کی ڈیمانڈ ہے تو پلاکس کی ڈیمانڈ ہوگی نئے ہاؤسنگ پروژیکٹس ہوں گے ان کے اندر زیاری بات ہے اور دوسری چیز ہے ہماری آبادی جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد اربنائزیشن جس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے جس تیزی کے ساتھ لوگ موف کر رہے ہیں شہروں کی طرف تو اس کی وجہ سے گروں کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہے اور خاص کر کے جو لوگ کوسٹ گروں کا تصور ہے کم پیسوں کے اندر گروں کا وہ بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہا ہے جی میں اگر اپنی بات کروں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو سب سے زیادہ ابھی اس ٹائم پہ میرے پاس جو ریکوائرمنٹ آتی ہے جو لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سستے دام میں کچھ گر ہمیں دلا دیں اپنی چھاتے میں دلا دیں کچھ چار مرلہ سنگل سٹوری پانچ مرلہ سنگل سٹوری ہمارے ہمارے چھاتے ہو جائیں تو یہ سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ لوگ کوسٹ گروں کی پاکستان کے اندر ڈیمانڈ ہے اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس کی وجہ سے ریال اسٹیٹ سیکٹر کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ اسی طرح نہیں رہے گا جس طرح آج کلال آج چل رہے ہیں یہ لازمی آپ کا بہتر ہوگا یہ تو ہو گئی انڈ یوزر کے پیور انڈ یوزر کے حوالے سے یہ بات میں نے کی ہے یہ جو گروں کے حوالے سے جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ انڈ یوزر آپ کہہ لیں کہ وہ ان کو گروں کی ضرورت دی ہے لیکن ایک سائیڈ جو بہت بڑی سائیڈ ہے وہ ہے انویسٹر کی سائیڈ جو کہ لوگ انویسمنٹ کر کے آپ کہہ لیں کہ ریٹارن اور انویسمنٹ لیتے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو لوگ اوورسیز ہیں یا پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اگر ان کو ایک دفعہ سائیڈ پہ بھی کیا جائے صرف انڈ یوزر کی بات کی جائے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ ریال اسٹیٹ کا کام ختم نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو گروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر انویسٹر کی بات کی جائے تو دیکھیں پاکستان میں جو ریال اسٹیٹ کا جو بزنس ہے یہ سب سے آپ کہہ لے کہ آسان بزنس مانا جاتا ہے لوگوں پاکستان کے اندر یا اوورسیز خاص کر کے جو لوگ ہیں ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنا پرسنال ایکسپیرنس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں ایزا اوورسیز پاکستانی گلف کے اندر رہ چکا ہوں تو ادھر کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک یہ جی پاکستان میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ریال اسٹیٹ میں کرنی ہے کیونکہ اس کی وجہ بھی ہے اس کی پیشے بہت بڑی وجہ ہے ادھر کے لوگ یہ سوچتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہے کہ ایز آف بزنس نہیں ہے پاکستان کے اندر آپ کو کام شروع کریں کوئی کروبار شروع کریں تو پچاس لوگوں کو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے اس کے بعد بھی آپ کا کام نہیں چلتا پھر سیاسی وابستقی کی وجہ سے آپ کو بزنس تباہ کر دیا جاتا ہے جس طرح بھی ریسنٹ ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ہی چیزہ ان کو سمجھ میں آتی ہے جی جو اوورسیز پاکستانیز ہے وہ کہتے ہیں بس چھپ کر کے ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ کرو اور اپنے پیسے کو ڈبل کرو نہ اس میں کوئی آپ کو میند کی ضرورت ہے نہ ایدھر پاکستان کے اندر دوسری چیزہ لوگ اعتبار نہیں کرتے پاکستان کے لوگوں پر اور بہت زیادہ ان کا بیڈ ایکسپیرینس ہے تو اس کی وجہ سے صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس کے اندر وہ انویسمنٹ کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے ابھی جو حالات بنے ہیں اس کی وجہ سے ایک تو کرنسی ہے ہماری بورٹ ڈی ویلیو ہے پوری دنیا سے میرے سے کنیکٹیڈ ہے لوگ جدر جدر زیادہ بات ہے ساری دنیا میں اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی انویسمنٹ ہم نے کی تو اتنا ریٹارنہ میں نہیں ملے گا جتنا ہماری کرنسی روز بروز اوپر جا رہی ہے تو کیوں نہ ادھر ہی ہمارا پیسہ یہ پڑھا رہے یہ مین فیکٹر ہے اس ٹائم ریال اسٹیٹ کے فیل ہونے کا جب تک آپ کی اوورسیز سے آپ کے پیسے نہیں آتے ڈالرز نہیں آتے پاؤنڈ ریال وغیرہ نہیں آتے تب تک ریال اسٹیٹ ایسی رہے گی یہ ملکی حالات کے لیے بہت خطرناک چیز ہے اس ٹائم پہ پاکستان کو ڈالرز کی ضرورت ہے اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اوورسیز پاکستانیز ابھی جتنے سٹیپ پہ آپ مرضی اٹھا لیں کل پر سو کی بات ہے ابھی ڈنڈے کے زور پہ وہ ڈالرز لوگوں کو سٹاک کرنے سے روکا جا رہے لیکن ادھر ایک ڈالر جو بہت بڑا سٹاک ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے کہ آپ پاکستان بیجی بیجی ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو ان کا ایک اعتماد بال کر سکتے ہیں علاقے ادھر سے وہ ڈالرز آئیں پاکستان میں اور ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا بہتر ہو تو یہ پوائنٹ تھوڑا لمبا ہو گیا ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت بڑا کردار ہے جی اوورسیز پاکستانیز کا اس ٹائم پہ ان کا بالکل اعتماد زیرو ہے اور ساری انویسمنٹ انہوں نے روکی ہوئی ہے جب تک وہ انویسمنٹ نہیں آئے گی تو آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر نہیں بڑھ سکتا اور یہ دو وجہ بات ہو گئی ایک تو گروہ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اور جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے پیسہ روکا ہوا ہے آپ ان کا اعتماد اگر بال کر دیں آج وہ پیسہ بیجنے شروع کر دیں جس طرح ریکارڈ ریمٹنس آئی ہے خان صاحب کے دور میں تو آپ دیکھیں علاقہ آج ہی ہمارے سیٹ ہو جائیں گے ڈالر نیچے آ جائے گا لیکن وہ کیسے ہوگا الیکشن ان آنس کریں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور ساری چیزیں ہوں گی تو تب ہوگا پوائنٹ یہ میری ڈسکشن کسی اور طرف جا رہی ہے لیکن یہ ایک مین وجہ ہے جب بھی کوئی ہمارے سے ڈسکشن کرتا ہے تو یہ مین پوائنٹس ہوتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیز کو کبھی بھی آپ نہیں نکال سکتے چاہے وہ ریل اسٹیٹ ہو یا اوورال پاکستان کی صورتحال ہو تو بہت بڑا کردار ہے ان کا ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ادھر سے وہ انویسمنٹ واپس ریل اسٹیٹ میں پارک کریں اور اس کی وجہ سے باکستان کے ریل اسٹیٹ اور ریل اسٹیٹ سے منسلک جو چالیس شعبے ہیں وہ چلیں اس کے اندر لیبر ہے ہر قسم کا کنسٹرکشن اسے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ چلیں اس کے لئے آپ کو لازمی ان کو کرنا پڑے گا تو دیکھیں اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالات اگر بہتر ہوتے ہیں اب الیکشن اناؤس ہو جاتے ہیں تو ان کا مین مطالبہ یہ ہے ہمارا بھی یہ ہے سب کا یہ ہے کہ الیکشن کریں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو آنے دیں جو ہی وہ آئے گی تو ایک دفعہ پھر آپ دوبارہ دیکھیں گے کہ ریل اسٹیٹ سکتر ایک دفعہ پھلے پھولے گا اس کے اندر پھر آپ کو تیزی دیکھنے میں ملے گی تو وہ وقت دور نہیں ہے بہت قریب ہے وہ وقت انشاءاللہ وقت لازمی آئے گا جس طرح قرآن پاک میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہ مشکل ٹائم ہم نے تقریباً کٹ لیا ہے اب یہ آسانی آنے لگی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کا روج آئے گا اور یہ ہے کہ میرے جو ریل اسٹیٹ کے بھائی ہیں بہت زیادہ لوگ آپ کام چھوڑ گئے ہیں پینک کشکار ہیں میرے ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ کام نہ چھوڑیں مشکل وقت میں آپ ریل اسٹیٹ کو نہ چھوڑیں اور اچھے وقت میں یہ آپ کو کام یہ پیش آپ کو نہیں چھوڑے گا لگن کے ساتھ ہی منداری کے ساتھ آپ کام کریں ابھی بہت کام ہے نینڈ یوزر کے ساتھ ابھی بہت زیادہ کام ہے ریل اسٹیٹ میں اگر آپ کام کرنے والے بنیں تو یہ چند ریزنز تھی جس کی وجہ سے میں سمجھ دوں کہ باکستان کا ریل اسٹیٹ سیکٹر بہت جلد یہ دوبارہ پیک پکڑے گا خاص کر کے جو اچھے پروجیکٹس ہیں جو کہ ابھی بہت سستے داموں میں مل رہے ہیں میں فیصل الکی مثال آپ کو دیتا ہوں اکثر کہ یہ ایسے پروجیکٹس آپ دیکھیں گے جو ہی حالات اچھے ہوں گے تو ایک دم یہ پیک پکڑیں گے ایک دم یہ اوپر جائیں گے تو اس کی وجہ سے ابھی اچھا انویسمنٹ کا ٹائم ہے خریداری کا ٹائم ہے اچھی انویسمنٹ آپ کو کر لینے چاہیے لیکن ریل اسٹیٹ آنے والے آپ چند ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک دفعہ دوبارہ پیک پکڑے گا تو یہ وہ کوششن تھا جس کی میں نے آنسر کرنے کی کوشش کیا بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے لیکن ساری چیزیں ان چیزوں کے گرد گمتی ہیں جب بھی آپ کہیں کہ ریل اسٹیٹ کیوں نہیں اوپر جا رہی تو لازمی اوپر جائے گی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تھوڑا سا دیکھیں اسٹیبلٹی آتی ہے تو دوبارہ ریل اسٹیٹ سیکٹر گروہ کرے گا لازمی آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے اور آپ کو اچھے ریٹان ملے گا تو یہ بہت زیادہ کوششن تھا خاص کار کیاورسیس باکستانی ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی آپ یہ ریل اسٹیٹ آپ خلاپ ہو گئی ہے اب ہم کیوں اور کام دیکھیں تو نہیں آپ یہی کام دیکھیں یہی کام آپ کو جس طرح پہلے آپ کو اس کام نے فائدہ دیا ہے یہ کام آپ کو آئندہ بھی فائدہ دے گا ویٹ انڈ سی والی پولیسے پر تھوڑا سا عمل کر لیں تو باقی آپ سے التماس ہے کہ دعا بھی کریں کہ اس ملک کے حالات پولیٹیکلی اور ایکنامیکلی بہتر ہوں اس کے ساتھ ہی ریل اسٹیٹ سیکٹر کی گروہت ہے بہت شکریہ